جو اس وقت کا آئی جی ہے جس کو میں ٹاؤٹ کہتا ہوں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا اس کا ایک ہی کام ہے سب سے انڈسپلنٹ فورس ایک دہشتگرد فورس بن چکی ہے انٹرینڈ اور دہشتگرد فورس جناب اس کی جوز ملی کہ وہاں پہ سائن قرائیہ کیوں اس نے وہ پیپر رول اپ کر کے کھا گیا نگل گیا کاغذ وہ پولیس آپسن نکل گیا اس اس پی کہ کمیشنر راول پنڈی لاب لیاقت چٹھا جو ہیں اس کے بعد انہی کمیشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا کو غیب کیا جاتا ہے کی چوٹی پہ وہ چلا کاٹ کے جس وقت واپس آئے تو ماشاءاللہ ان کا سوفوئر اپ ڈیٹ ہو چکا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج اپوزیشن لیڈر عمر عیوب نے قومی اسمبلی میں دھوئے دار تقریر کی جس میں عمر عیوب نے نول لیگیوں کی دو نمریوں کو بینکاب کر دیا آئیں پہلے اپوزیشن لیڈر عمر عیوب کی دعا دار تقریر سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں راب سپیکر ہم لوگ یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کانسل کے ممبرز ہیں ہمیں ووٹ وزیراعظم عمران خان صاحب کا پڑھا ہے اور یہ کرسٹل کلیر ہونا چاہیے اور وزیراعظم عمران خان صاحب کے بیانیاں کا ووٹ پڑھا ہے حقیقی آزادی کا ووٹ پڑھا ہے آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے ووٹ پڑھا ہے اور یہ وہ نیرٹیو ہے جو آج پورے پاکستان میں بچے بچے کے ذہن میں خواتین اور مردوں کے دل کی آواز ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو امدوں کے اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں گے پاکستان میں اس وقت جس چیز کا فوقدان ہے وہ ہے صحیح جمہوریت جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی جناب سپیکر وہ ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس تھی ان کا بیانیاں خود ہی کنفیوزن کا شکار ہے اور وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں پولیٹیکل ریلم میں جو صرف اور صرف پاکستان کے الیکٹڈ نمائندگان کا کام ہے پر جو سیکیورٹی ادارے ہیں جناب سپیکر وہ ریاست نہیں ہیں وہ ریاست کے ٹولز ہیں ریاست ان کے ذریعے کام لیتی ہے اور لے سکتی ہے وہ ریاست کے ملازمین ہیں لہذا جناب سپیکر جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ پولیٹیکس میں انڈلج نہیں کر سکتے ایس پر دس کانفرنس اور ان کی یہ پریس کانفرنس ہونی ہی نہیں چاہیے تھی جناب سپیکر یہاں پہ ہم نے ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی نے ٹائم این اگین بات کی ہے کہ ایک نو مئی کے حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور جس کو ایکسس ہونی چاہیے تمام سی سی ٹی وی پوٹیجز کی سچائی کو سامنے آنا چاہیے ہم لوگ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں بلکل ٹروٹ سامنے آنا چاہیے کہ رول آف لوگ کے جس وقت ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے فاضل جج حضرات نے ایک لیٹر لکھا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اور انہوں نے اپنے خط میں جس چیز کو ہائلائٹ کیا جس پہ روشنی ڈالی وہ تھی کہ ان کے کام پہ اور ان سے نیچے ان کی جو سبسروینٹ یا لور جوڈیشری ہے ان کے کام پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور انہوں نے نیم کیا انہوں نے جو نام دیا یہ نہ آپ نے نہ میں نے یا اس ہاؤس کے کسی میمبر نے نہیں کیا یہ ان جج حضرات نے بائی نیم کیا کیونکہ وہ انڈر پریش رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کام پہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس یعنی کہ آئیل صاحب مداخلت کر رہی ہے ان لوگوں کے ان کے ایجنس جا کے ان کے گھروں میں فائر کریکرز پھینک رہے ہیں ان کے گھروں میں جا کے ان کے ایک فاظل جج صاحب کے برادرن لوگ کو بہنوئی کو زدقاوب کیا گیا آپ کے لور جوڈیشری کے ججز کو تریٹن کیا گیا ان کے کیس ورک میں اور وہ سارے کیس ورک جو آپ کے جو کیسز تھے جہاں پہ یہ مداخلت ہو رہی تھی وہ سب کے سب کیسز پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بشرا بی بی کے مقدم شاہ محمد قریشی صاحب کے چودری پرویز علائی صاحب کے ہمارے ملٹری کورٹس کے جو ساتھی ہیں ان کے کیسز میں یا باقی ہمارے جو ساتھی ہیں جو ہماری خواتین پابندے سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات پابندے سلاسل ہیں ان کے کیسز میں جناب سپیکر یہ ساری کی ساری مداخلت ہو رہی تھی اور یہ انہوں نے آن ریکارڈ لایا جو ہماری عدلیہ میں کھلم کھلا جو ایک مداخلت ہو رہی ہے وہ ملٹائنیشنل کوپریشنز ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ اس مداخلت میں کل کو جب مداخلت ہوگی ان کا سرمایہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گا جناب سپیکر یہ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہاں پہ تو جناب سپیکر میں یہاں پہ کلیر کٹ کر دوں کہ نو مئی ایک بہانہ تھا وزیراعظم عمران خان نشانہ تھا یہاں پہ جناب سپیکر یہ ایک پری پلنٹ آپریشن تھا اور یہاں پہ علمیہ پھر ہی آ جاتا ہے کہ جس کے خلاف تشدد کیا گیا جس کے خلاف یہ سارا آپریشن کیا گیا وکٹمز ہم لوگ ہیں یہاں پہ تو بلیم در وکٹم کی بات آ جاتی ہے سیکریٹری انٹیریر کو بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا یوڈیشن کامپلیکس میں سی سی ٹی وی کیمراز غیب ہو گئے اسے پوچھا گیا ایویڈنس مختلف جنگوں کا غیب ہو گیا سیکریٹری انٹیریر کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں یہاں پہ سپیکر یہ ایویڈنسز کون اٹھا کے لے کے جا رہا ہے سپریشن آف ایویڈنس جو آپ کا ثبوت غیب کرنا یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے اور جرم ہے اور یہ پی پی سی کے تحت ابسٹرکشن آف جسٹس ہے اور اس کے خلاف ان اشخاص کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے اور وہ جیل میں جاتے ہیں یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چنگو جناب سپیکر بلیک ڈیز کی بارے میں بات آتی ہے ابھی آپ تاریخ کا ذرا متعلق کر لیں گیارہ مارچ انی سو اکتر اس دن اس وقت کے صدر جناب جنرل یعیت صاحب جا کے ملے شیخ مجیب الرحمان صاحب سے کا پھر جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ سولہ دسمبر انی سو اکتر کہے جس وقت ملک دو لخت ہوا اس پاکستان ہم سے علیدہ ہوا جو آپ کا جناب سپیکر جو بلیک ڈی ہے تو بلیک ڈیز ملک کی تاریخ میں یہ بلیک ڈیز ہیں بارہ بار بارہ بار میرے وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک بات کہی ہے اور ہم سب یہ بات ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کمیشنر راول پنڈی لاب لیاکت چٹھا جو ہیں اسین سے کدھر غیب ہو گئے انہوں نے تو سنسنی خیز انکشفات کیے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کلیر کٹ بتایا قوم کو کہ کس طرح رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کیا گیا آپ کا فارم فارٹی سیون کے ذریعے ستر اور اسی ہزار کی لیڈز کے لوگوں کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تبدیل کیا گیا سٹفنگز کی گئی ٹیکنکلی ان کو اڑایا گیا اس کے بعد انہیں کمیشنر راولپنڈی لیا کر چٹھا کو غیب کیا جاتا ہے چار پانچ دن وہ کہیں پہ چلا کٹتے ہیں ہملیا یا ہندو کش کی پاڑیوں کی چوٹی پہ شاید کیٹو کی چوٹی میں گئے ہوں گے سردیوں کا موسم تھا چار دن کیٹو کی چوٹی پہ وہ یادنگا پربت کی چوٹی پہ وہ چلا کٹ کے جس وقت واپس آئے تو ماشاءاللہ ان کا سوفوئر اپ ڈیٹ ہو چکا تھا یہ ایک علمی ہے جناب سپیکر جو ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا سیاہ باب ہے جناب سپیکر راولپنڈی کمیشنر لیا کر چٹھا کو فلپور ایک کمیشن کے سامنے بلائی جائے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن آپ کے آٹھ فیوری کے الیکشن کے اوپر جڈیشنل کمیشن بننا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہاں پہ چورانوے نہیں انشاءاللہ تعلیٰ ایک سو اسی میمبران پاکستان دینکل صاحب کیوں گے علامہ سپیکر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز دی ہیں پارٹی کو ہم لوگ تین رٹس کریں گے پورٹس میں کہ نمبر ایک جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس ہو چاہے وہ کسی بھی انسٹرولیشن پہ ہو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنی چاہیے نو مئی دوہزار تئیس کی نمبر ایک اور جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کی اٹھارہ مارچ دوہزار تئیس کو جوڈیشل کمپلیکس کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج آج غیب ہے اس دن کی غیب ہے اور وہ بھی پورا آنکھوں دیکھا حال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہاں بھی جناب سپیکر نو مئی کو شہادتیں یا کسی کے ہوئیں وہ ہمارے نوجوانوں پہ گولیاں برسیں اور وہ شہید ہوئے لہذا جناب سپیکر ہم لوگ پھر بات کرتے ہیں کہ بلیم دو وکٹم جس پہ تشدد کیا گیا اسی کو آپ کا سروار تھیر آرہے ہیں یہ کونسی دنیا کا حساب ہے جناب سپیکر میں یہاں پہ اس ہاؤس کی توجہ ایک بڑے اہم فیکٹ پہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ کیر ٹیکر وزیراعظم جناب کاکر صاحب انہوں نے فارم فورٹی سیونس کے بارے میں اور آٹھ فیروری کے الیکشن کے بارے میں اسی ہاؤس کے ممبر ہیں انیف عباسی صاحب ان کے ساتھ ان کی کوئی مقالمہ چل رہا تھا وہاں پہ انہوں نے کہا ویڈ سکینڈل کے حوالے سے وہاں پہ بھی گندم کا جو سکینڈل بنا ہوئے سکینڈل بنا ہوئے اس کی اوپر بھی روشنی ڈالوں گا تو اس مقالمے میں انہوں نے کہا کیر ٹیکر وزیراعظم جن کے سامنے ساری چیزیں موجود تھی جو برسر اقتدار تھے آٹھ فیروری کو انہوں نے کہا مجھے مجبور نہ کریں یا میرا نام آپ ملوث کریں گے یعنی کہ ان کا اپنا نام مسلم لیگ نون والے ویڈ سکینڈل یا سکینڈل میں انہوں نے کہا پھر میں مسلم لیگ نون کا فارم سنتالیس کا کٹا چٹا جو ہے وہ چھوڑ سامنے لے آنگا پوری دنیا کے سو یہ وہ حقائق ہے جب خود ایک کیر ٹیکر پرائم منسٹر کی زبان سے یہ چیز آتی ہے کہ سولہ مارچ دوزار تئیس جس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب کے گھر پہ ایس ایس پی آپریشنز شہزاد بخاری جو ہیں وہ وارنٹ لے کے آتے ہیں میں بھی وہاں پہ موجود تھا اتفاق سے اور جناب زین قریشی صاحب کے مطرم والد صاحب مقدوم شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب کے ڈرائنگ روم میں کھڑے تھے ہمیں معلوم ہوا کہ جناب پولیس وہاں پہ آئی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا میں جا کے اپنا بیگ اٹھا کے لاتا ہوں کہ یہ مجھے عرس کرنی جا رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں clarity of thought آئیں باہر شاہی ہیں انہوں نے کہا میں بیگ اٹھاتا ہوں آتا ہوں اس اتنے میں مقدوم صاحب اور میں ہم لوگ باہر گئے پریس کانفرنس کی اور وہاں پہ ہم لوگ آگے گئے سیس پی آپریشنز شہزاد بخاری سے بات کرنے کے لیے وہ شخص ہمیں آنکھوں میں آگ ڈال کے بات نہیں کر رہا تھا انہوں نے کہا جی میں یہاں سے آگے نہیں آنگا آپ عمران خان صاحب کو باہر بیجھیں انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جناب سپیکر ہم لوگ اندر گئے وزیراعظم صاحب اپنی جیدے لے کے باہر آ رہے تھے ڈرائنگ روم میں اور پہلا گولا ٹیئر گیس کا سی داؤن کی لاؤن میں بغیر کسی پرووکیشن کے بغیر کسی وجہ کے کوئی بدامنی نہیں تھی وجہ وجہ یہ تھی جناب سپیکر کہ وہ پلان تھا وزیراعظم عمران خان صاحب کو ابڈکٹ کرنے کا ان کو یرغمال بنانا یا ان کو وہاں سے کٹنائپ کرنے کا اس کے بعد جناب سپیکر وزیراعظم عمران خان صاحب کے گھر میں اگلے دنوں میں پولیس اندر آتی ہے وزیراعظم صاحب گھر میں نہیں ہے وہ جیل میں ہے اور ان کے گھر میں ان کے بیڈروم کا دروازہ توڑتی ہے ان کی باپردہ اہلیا جو ہے وہاں پہ ہیں اور انہوں نے جو توڑ پھوڑ کی وہاں پہ وہ پریس میں آپ کو یاد ہوگا وہ فوٹوگرافز ان کے بچوں کے فوٹوگرافز جو چیز انسان کو جو یادیں ہوتی ہیں جناب سپیکر فوٹوگرافز وہ چیز ہوتی ہے یہ مٹیریلیسٹک چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی وہ یادیں جو ہوتی ہیں اولاد کی فیملی کی وہ سب سے اہم ہوتی ہیں سارا کچھ توڑ پھوڑ ہو گیا چوری کارلی پولیس نے پنجاب پولیس تو اس وقت جناب سپیکر جو اس وقت کا آئی جی ہے جس کو میں ٹاؤٹ کہتا ہوں مسلم لیگنون کی گورنمنٹ کا اس کا ایک ہی کام ہے سب سے انڈسپلنٹ فورس آج ڈاکٹر اسمان کے نیچے ایک پنجاب پولیس کی انڈسپلنٹ فورس آج آپریٹ کری ہے جو ایک دہشتگرد فورس بن چکی ہے انٹرینڈ اور دہشتگرد فورس جناب سپیکر میں یہ آئی جی پنجاب کے نام کے ساتھ جو آپ نے لفظ استعمال کیا وہ ایک سپانچ کر رہا ہوں وہ ٹاؤٹ نہیں ہے جناب سپیکر وہ پھر کیا ہے نہیں یہ مناسب نہیں ہے چلے جو آدمی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا چلے جناب گلو بٹ گلو بٹ ٹھیک ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ میں پھر جوڈیشل کامپلیکس کے حوالے سے بات کرتا ہوں جناب سپیکر مشتاق صاحب ہنسرے وہ کہتے ہیں جی ابھی اس کو ایک سپنج کر آیا ہے کوئی اور آ جائے گا لفظ ٹھیک ہے جناب سپیکر یہاں پہ میں آپ کو جناب سپیکر یاد کراتا ہوں اٹھارہ مارچ دوہزار تئیس کوئی اس جوڈیشل کامپلیکس سیری نگر ہائیوے سے جب آپ جی الیون کی طرف مڑتے ہیں سب سے آگے میری گاڑی تھی اور میں انتظار کر رہا تھا وزیراعظم عمران خان صاحب کی گاڑی مجھ سے ڈیٹھ سو میٹر پیچھے تھی اور ہم لوگ وہ کنٹینرز کے ساتھ تھے اور ہم نے کہا جی ان کی گاڑی ہم لوگ اندر کی طرف کریں گے کہ جوڈیشل کامپلیکس میں بافاظت چلے جائیں بغیر کسی وجہ کے اسلام آباد کے پولیس کے لوگوں نے اوپر سے پہلے پتھراؤ شروع کیا جس طرح کے ٹوٹلی انڈسپلنٹ ایک فورس ہوتی ہے پتھراؤ کوئی وجہ نہیں تھی ان کی گاڑی ڈیٹھ سو میٹر پیچھے تھی اور اس کے بعد جناب سپیکر سٹریٹ فائرنگ کر کے ٹیئر گیس شلنگ جب وہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی گاڑی اس ٹرننگ پہ بھی اس موڑ پہ بھی آئی تو وہاں پہ ٹیئر گیس شلنگ کے بادل تھے ان کو بڑی مشکل سے ہم لوگ آکے لے کے جا رہے تھے ہمارا مقصد تھا کہ وہ جا کے جڈ صاحب کے سامنے پیش ہو جائیں ان کی حاضری لگے مقصد کچھ اور تھا وہاں پہ اسیسینیشن اٹیمٹ وزیراعظم عمران خان کی جان کو خطرہ تھا ان کو خدا نہ خاصتہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا ہوا تھا اور وہ آپریشن آئیز ہونے والا تھا ہمیں گھنٹا لگا وہ تقریباً پانچ سو میٹر کور کرنے میں گھنٹا بڑی مشکل سے آگے اس جیپ کے بانٹ پہ میں کھڑا تھا میرے لیفٹ سائٹ پہ مراد سعید اور ان کے ساتھ ذلفی بخاری اور ہم لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ گیٹ کھولیں گاڑی کا مو جو ہے اگلے دو ٹائر وہ ریمپ کی اوپر آئے تو بیرسٹر گوھر صاحب یہ موجود ہے یہ سیدھا وہاں سے آئیں اور ان کے ساتھ ساتھ شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف تا سینٹ ہیں یہ دو اشخاص آئے اور انہوں نے بانٹ پہ ہاتھ مارے ہیں کہا جی نکلیں یہ اسیسینیشن اٹیمٹ کا ٹرپ ہے نکلیں اندر سے اور جو اس کے بعد جناب سپیکر وہاں پہ چوتھی منزل سے جو پتھراؤ اور ٹیر گیس شیلنگ کا سما تھا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں جو لاٹی چارج وہاں پہ شروع ہو گئی بغیر کسی وجہ کے وہ گیٹ بند کرنا چاہ رہے تھے ٹرپ کرنا چاہ رہے تھے بڑی مشکل سے ہم لوگ ادھر سے نکلے اور پھر جب آگے گئے تو بیرسٹر گوھر صاحب اس چیز یہ شبلی فراد صاحب نے وہ پیپر جہاں پہ جج نے کہا جی یہ جا کے ان کی حاضریہ آپ سائن کرا لیں پتلا صاحب پیپر ہوتا ہے کوٹ کا وہ لے کے گئے اور آپ کو جگزی صاحب آپ حیران ہو جائیں گے جب وہ پولیس آفیسر ان کا نام میں بھول رہا ہوں وہ جب گئے بیرسٹر گوھر صاحب نے سائن کرایا انہوں نے سائن کرایا تو جس وقت جج صاحب کی فائل میں اس پیپر نے جانا تھا اس پولیس آفیسر کو دوز ملی خلائی مخلوق کی طرف سے سمجھ لیں ایجنسیز کی طرف سے سمجھ لیں پاکستان میں پانچ ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں ان کی طرف سے دوز ملی کہ وہاں پہ سائن کرایا کیوں اس نے وہ پیپر رول اپ کر کے کھا گیا نگل گیا کاغذ وہ پولیس آفیسر نکل گیا اس اس پی یہ حالات ہیں جناب سپیکر یہ فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں ان حالات میں جناب سپیکر یہ کیوں آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ رول آف لاؤ جس ملک میں نہیں ہوگا تو کہاں پہ ڈیموکرسی ناظرین آپ نے اپوزیشن لیڈر عمر عیوب کی دھوان دار تقریر سنی عمر عیوب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کی ملازمین ہوتے ہیں حکومت جیسے چاہے ان سے کام لے سکتی ہے مگر اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت سیاست میں مداخلت نہیں کر سکتی عمر عیوب نے کہا کہ نو مئی کو ملک میں بلیک ڈے منایا گیا اصل بلیک ڈے تو وہ ہے جب انیس سو اکتر میں ہم سے مشرقی پاکستان الادہ ہوا ہم پہلے دن سے نو مئی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نو مئی کی صاف اور شہفاف تحقیقات ہونی چاہیے سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی جائیں تاں کہ سارا ساتھ پوری عوام کے سامنے آئے مگر جب بھی سی سی ٹی وی فوٹیج کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج مجسر نہیں ان سی سی ٹی وی فوٹیج کو کون غیب کرا رہا ہے کیونکہ نو مئی کی بینیفیشلی تو ڈریکٹ حکومت ہے پھر کیا سی سی ٹی وی فوٹیج حکومت غیب کروا رہی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کیا سی سی ٹی وی فوٹیج حکومت کی طرف سے ہی غیب کرائی جا رہی ہے یا کہ اس کے پیچھے کوئی اور عوامل ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ